السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے پر متاخرین کا اجمع ہو جائے اور متقدمین میں سے کسی بھی کسی میں کسی میں بھی اس بارے میں کچھ بھی نہ کہا ہو تو کیا وہ حجت ہوگی جیزا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حسن لگیری حدیث پر اس اصول پر حجت اجمع ہوا ہے متاخرین کا تو کیا اس پر وہ اجمع ہجت ہوگا یا نہیں جی اسلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ جس زمانے میں بھی صحیح العقیدہ مسلمانوں کا اجمع ہو جائے وہ حجت ہے چاہے متقدمین ہو یا متاخرین ہو یا کوئی ہے اس زمانے میں ہو جائے ادھر تک تو آپ کی بات صحیح ہے متاخرین کا ہو یا متقدمین کا یہ اجمع ہجت ہے یہ جو کہتے ہیں حسن لگیری پر اجمع ہوا یہ جھوٹ بولتے ہیں بکواس کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں بلکل بغیر دریل کی بات کرتے ہیں کوئی اجمع نہیں ہوا متاخرین کا حسن لگیری پر کک ہی اجمع نہیں ہوا نہ علیدیس کا نہ غیر علیدیس کا کوئی کک بھی اجمع نہیں ہوا یہ ہے ان کی اس بات کا جواب اس بارے میں آپ وہ میرے تین مضمونی پڑھ لیجئے گا جو میں نے لکھئے گا بے